موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ خواتین کے ساتھ بعض گھروں میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ایک مہم چل رہی ہے مختلف ممالک میں جہاں پر وہ خواتین جو اپنے آپ کا بول کر اظہار نہیں کر سکتی کہ وہ تکلیف مہیں تو وہ ہاتھ پر ایسے گول ایک کالا ڈاٹ بناتی ہیں اور وہ جسے ذکھائیں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پھر کسی آتھورٹی کو کونٹیکٹ کرے تو اس کے ریاکشن میں دو تین باتیں جو سامنے آئی ہیں ان پر بات کرتے ہیں ایک تو بعض خواتین نے اس بات کا اظہار کیا کہ واقعی بعض گھروں میں خواتین پر زیادتی ہوتی ہے اور اس میں صرف شوہر کا ہاتھ نہیں یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا ہاتھ ہی نہیں بلکہ سسرال والوں کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ صرف خواتین پر زیادتی نہیں خواتین کی طرف سے بھی شوہروں پر زیادتی ہوتی ہے تو ان دونوں باتوں کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں اسلام جو ہے وہ منصف انصاف پسند مذہب ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہو تو پکڑ ہے اور عورت کی طرف سے زیادتی ہو تو پکڑ نہیں زیادتی کوئی بھی کرے اس کی پکڑ ہے اگر مرد ہے وہ زیادتی کر رہا ہے بیجا ظلم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے عورت کو اس کے ماباب سے ملنے نہیں دیتا اس کے ماباب کو گھر آنے نہیں دیتا اس پر بیجا پامندیاں لگا کے رکھی ہیں اور اس طرح کی کوئی اوٹ پٹان حرکتیں کرتا ہے اس کو منٹلی ٹورچر کرتا ہے فیزیکلی ابیوس کرتا ہے ان تمام معاملات میں وہ گناہگار ہیں یہی معاملہ خواتین کی طرف سے ہے کہ بعض خواتین جو ہے وہ مردوں سے بد کلامی کرتی ہیں بد زبانی کرتی ہیں ان کی انسلٹ کرتی ہیں ان کو ہیملیئٹ کرتی ہیں اور بعض ایسے بھی آئے ہیں کیسز جن میں بعض آپتہ جو ہے وہ فیزیکل ابیوس بھی ہیں آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ بعض خواتین مردوں کو فیزیکلی ابیوس کرتی ہیں مردوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں بعض عورتیں مردوں کے اوپر اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں ایدھر وے کسی کی طرف سے ہو ظلم ہے جبر ہے تو گناہ ہے اچھا یہ بات میں نے آپ سے ہمیشہ کہیے میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا چاہے کسی مکتبہ فکر کا انسان ہو اگر غلط ہے تو غلط میں بھی غلطی کروں تو میں غلط ہوں اور کتنی دفعہ میں اگر انسان ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ میرا موقف غلط تھا میں سمجھتا ہوں اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو انسان کو کھلے دل کا ہونا چاہیے اس معاملے میں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے یہ حد دھرمی اور غرور اور تکبر ہوتا ہے کہ انسان غلطی بھی کرے اور اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کرے اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی اگر غلطی کرے تو ہم اس کی غلطی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں غلطیاں نہیں ڈیفینڈ کیا کرو دیکھو اچھائی میں تو تعابن کرو غلط کاموں میں تعابن نہ کرو یہ تو قرآن ہے حدیث پاک میں بھی ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور جہاں کہا گیا نا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی تو ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کے ظلم کو روکو اور اسے اچھائی کی طرف نصیحت کرو اور مظلوم کی مدد کرو یعنی کہ ظالم کو روکو یہ مظلوم کی مدد ہے اس کے ماملے میں مظلوم کی مدد کرو یہ مظلوم کی مدد ہے انصاف دلانے میں تو بہرحال ظلم صرف حاکمارہ طور پر نہیں ہوتا ہم اپنے گھرے لو معاملات میں بھی کبھی ظلم کرتے ہیں اور ایک اور پوائنٹ جو اس کے اندر آیا کہ بچے ہوتا کیا ہے کہ عورت مرد کا جب کلاش ہوتا ہے تو بچے بڑے افیکٹ ہوتے ہیں ایسے گھرانے جہاں پر فیزیکل ابیوز ہوتا ہے وہاں پر بچوں کے نفسیات اسی طرح کی بلڈ ہوتی ہے کہ وہ بھی آکے جا کے پھر فیزیکل ابیوز کرتے تو کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری بات نہیں سن رہا تو بس پھر ہاتھ ہے بات نہیں مانتا تو پھر لاتھ ہے تو ہاتھ اور لاتھ جب انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں بچپن سے کہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے اور فیزیکلی بھی جھگڑا ہو رہا ہے منٹلی بھی ابیوز کیا جا رہا ہے ٹانٹ ہے ٹیز ہے ڈسکریس کرنا انسلٹ کرنا ہے وہ یہی بیہیوئرز آگے لے کے اپنی زندگی میں چلتے ہیں تو ان تمام معاملات کو آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات قطعی وہ بتانے کا مقصد نہیں تھا کہ خواتین ہی پر ظلم ہوتا ہے خواتین کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ سارے مرد دودھ کے دھلے ہیں تو یہ بھی غلط ہے کہ ساری خواتین دودھ کی دھلی ہیں تو اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر نظر کرے کوئی ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے اور ٹالرینس بہت ضروری ہوتا ہے ریلیشنشپ میں چاہے کوئی ریلیشنشپ ہو چاہے میاں بیوی کو ہو ماں باپ اولاد کی ہو بہن بھائی کی ہو مختلف ریلیشنشپ جس میں انسان جڑتا ہے اس میں اگر ٹالرینس نہ ہو ہم ٹالرینٹ نہ کریں کسی بھی بیہیوئر کو تو بالکل معاملہ درہم برہم ہو جائے اور عفو درگزر کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا گیا ہے میں یہ بات پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالی سے یہ امید لگاتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پر رحم فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں یہ عجیب تھوٹ پروسس ہے کہ خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن رب سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے یعنی ایک عجیب سا ذہن ہے انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے رحم مانگ رہا ہوں تو وہی رب کہتا ہے کہ زمین والوں پہ رحم کرو اور پھر امید کرو کہ رب تم پہ رحم کرے گا تو بارحال ہم سب کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے اپنے معاملات کی طرف نظر ثانی کریں ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی میں کیا معاملات رکھتے ہیں اور اس کا تعلق میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی مانتے کہ دل کی صحت بہت ضروری ہے اور دل اسلام کے لحاظ سے ہمارے ہاں صوفیاء کے لحاظ سے کوئی صرف گوشت کا لو تھڑا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کا ایک مقصد ہے تو اپنے دل کی صفائی جسے ہم کہتے ہیں تذکیہ کرو تو وہ جو لوگ تصوف کو نہیں مانتے ان کے ہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں باسقی معاملات آپ سر انجام دے رہے ہیں وہاں پر یوزکیہم ان کا تذکیہ بھی فرمائیے اور یہی صوفیہ کا صحیح معنوں میں جو صوفیہ ہے ان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ لوگوں کے تذکیہ کیا جائے ان کے باطنی اصلاح کی جائے ظاہری اصلاح تو شریعت کرتی ہے اور صوفیہ کبھی شریعت کے منکر نہیں ہوتے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے اور شریعت کے منکر ہوتے ہیں وہ صوفی ہی نہیں ہیں انہیں صوفیہ صوفی مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی اپنے ذہن سے مغالطہ نکال دیں اگر کوئی صوفی شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو تو اسے صوفیہ بھی صوفی نہیں مانتے شریعت کی فاؤنڈیشن کے اوپر صوفیہ کام کرتے ہیں کبھی کوئی صوفی اگر کہے کہ نماز نہ پڑھو تو وہ صوفی ہی نہیں ہے وہ ڈھونگی ہے وہ صوفیہ کا نام بدنام کر رہا ہے تو خیر بارال کہنے کا مقصد یہ ہے آپ سے کہ تذکیہ کی بہت ضرورت ہے ہم سب کو چاہے عورت ہو یا مرد اور ظلم سے اجتناب کریں ظلم کیا ہے گناہ ظلم ہے گناہوں سے اجتناب کریں اور گناہ صرف ذات سے متعلق نہیں ہوتا یہ تمام معاملات حقوق العباد میں آتے ہیں لوگوں کے بندوں پر حقوق اچھا جہاں خواتین اور مردوں کی آپس کی بات ہے تو سسرال والوں کی طرف سے کبھی زیادتی ہوتی ہے کبھی مہکے والوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے مہکے والوں کی طرف سے انڈیو پریشر ہوتا ہے مرد پر بھی عورت پر بھی اس طرح سسرال کی طرف سے بھی کبھی انڈیو پریشر ہوتا ہے مرد پر بھی عورت پر بھی کبھی یہ پریشر بڑھ کے فیزیکل ہو جاتا ہے دیکھیں یہ معاملات کو آپ یوں رکھیں کہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ جو کرو گے وہ بھرو گے یہ کبھی اپنا کیا اپنے بھی آگے آجاتا ہے کبھی اولاد کے آگے بھی آجاتا ہے کبھی دونوں کے آگے آتا ہے اس دنیا میں تو آتا ہی ہے آخرت میں الگ بھکت ہو گے ظلم کرنے کے پھر اپنے نیکیاں سے دینی پڑیں گے جس پر ظلم کیا ہے تو خود فیصلہ کرو کہ یہاں پر اچھا برتاؤ کرو نیکی سمیٹھو آخرت میں کامیابی حاصل کرو یا یہاں برا برتاؤ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک سیٹسفیکشن لے لو جو کہ ایک اپنے آپ میں ایک باطنی بیماری ہے کہ کسی پر ظلم کر کے بندہ خوش ہو تو اور اس کے بعد آخرت میں اپنی نیکیاں اسے دیتے چلے جاؤ یہاں تک کہ ظلم اتر جائے اور اس کے بعد جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس کے گناہ سمیٹھو تو جس کے پاس گناہ زیادہ ہوں گے وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا خود فیصلہ کرو تو اسی لئے آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگ سپریٹ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ مقصد ہے اصلاح اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف اصلاح ہے تاکہ ایک اچھی بات ایک صحیح بات میکسمم لوگوں تک پہنچ جائے بس آپ سے یہی درخواست ہے اور کوئی بات نہیں ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں